بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا جو گزر گئی وہ خواب جو رہ گئی وہ آرزو اور وقت ان دونوں کے بیچ برباد ہونے والی چیز ہے ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں بس یہ ہے انسان کی حقیقت اندھیرہ کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں زندگی کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہیں درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایا چھوٹا ہوگا اس لیے اونچا بننے کی وجہے بڑا بننے کی کوشش کریں کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے حوصلہ شکنی یا حوصلہ افضائی کرنے بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں احتیاط سے منتقب کریں لوگوں کی فطرت بہت عجیب ہوتی ہے وہ اپنے اڈگیرد موجود دوسرے لوگوں کو صرف ان کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں کسی حل میں مددگار نہیں بنتے دس لوگ اگر کسی شخص کو اس کے دس مسائل سے آگاہ کرنے کی بجائے مل کر صرف دو مسائل کا حل پیش کر دیں تو اس شخص کے لئے آسانیوں کا دروازہ اگر مکمل طور پر نہ سہی مگر کھل ضرور جاتا ہے نبی کریم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا رسول اللہ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر کابو پائے بے کابو نہ ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں ہر انسان الگ ہوتا ہے خود کو نکھارنا اور سمارنا اچھی بات ہے مگر یہ سب اپنے لئے کریں کسی بے پروہ انسان کے لئے نہیں جو لوگ واضح ہیں وہ ایک قیمتی خزانہ ہے جس کی ضرور تعریف کی جانی چاہیے اگر سب صاف نظر آتے تو غیبت یا اختلاف نہ ہوتا ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں لوگ کبھی نہیں بدلتے دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے دعا دستک کی طرح ہوتی ہے مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجئے بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا روئیوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے فاصلے اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے دوست وہ ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن گفتگو نہیں پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے نیوٹن نے اگر گرے ہوئے سیب کی بجائے گرے ہوئے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج ہم گریوٹی کی بجائے ہیومینٹی سیکھ چکے ہوتے لوگ اس کانگز کو تو سمح لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے باقی سب چیزیں آرزی ہیں خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں عورت ذات ہونا اور پھر ہر لحاظ سے اچھی عورت ہونا آسان نہیں ہوتا اگر آپ کسی عورت کے لیے آسانی فراہم نہ کر سکیں تو اس کی مدد نہ کر سکیں تو اتنا ضرف ضرور دکھائیں کہ اس پر تبصریں نہ کریں کچھ سالحہ ہوتے ہیں کچھ سالحہ بنتے ہیں سالحہ ہونا خوش قسمتی کی بات ہے سالحہ بننا دو دھاری تلوار پر چڑھنے کے برابر ہے اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے دوبارہ گرم کی گئی چائے اور رشتوں میں بار بار کیے گئے سمجھوتے دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں مستقبل کی منصوبہ بندی ضرور ہے گزرے دنوں پر بس پشتاوا کیا جا سکتا ہے اللہ تو سب کا ہے لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے صرف مجھے وہ سن رہا ہے صرف میں اور میرا اللہ ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو یقین کرو نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گا عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں میٹھی زبان دھیمے لہجے ہمدردانہ اور آجزانہ روئیوں سے بھی ہوتی ہے معافی سے کچھ نہیں ہوتا جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا موسیقی